اسلام علیکم میورز آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست رسیبی شیئر کروں گی تو آج میں آپ کے ساتھ جو رسیبی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے سپائسی مسالدار چولے یہ بہت ہی زیادہ زبردست ہوتے ہیں اگر آپ ان چولے کو ایک بار گرمے بنا لیں گے تو جب بھی آپ چولے بنائیں گے تو یہی چولے بنائیں گے یہی رسیپی یوز کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ زبردست ہوتے ہیں کانے میں بہت ہی زیادہ لجیز ہوتے ہیں سپائسی ہوتے ہیں مسالدار سے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو چلے بنا سٹارٹ کریتے ہیں سب سے پہلے ایک کپ آئل لیں گے ایک کپ سے یہ توڑا سا کم ہے اور اس کے زیادہ ہم ڈال دیں گے پیاز کٹا ہوا اچھے طریقے سے چوب کر کے کٹ چوب کر کے ڈال دیجئے اس میں پیاز کو آپ نے ترہر سا فرائے کرنا ہے پھر آپ نے اس میں لسن ڈالنا ہے لسن آپ نے اس میں ڈالنا ہے ایک چمچ پیسٹ اور اس کو ان دونوں کو اچھے طریقے سے آپ نے فرائے کرنا ہے پیاز اور لسن کو پھر ہم اس میں کچھ مسائلے ڈالیں گے یہاں پر ہم نے خوشک دنیا پاورڈر ڈالا ہے ایک چمچ زیرا پاورڈر ایک چمچ لال مرچ کو ٹیوی ایک چمچ سپائسز ہاں بنا رہے تو ہم یہ سپائسز ایڈ کر رہے زیرا سب زیرا ایک چمچ اور آپ اپنے سب کے مطابق نمک اور لال مرچ کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک چمچ لال مرچ ڈال دیں گے لال مرچ پاورڈر اور ان کو اس طرح مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ ابھی ہم اس میں نمک بھی ڈال دیں گے اور ہلدی بھی ڈال دیں گے نمک ایک چمچ آپ اپنے سب کے مطابق نمک کم زیادہ کر سکتے ہیں اور لال مرچ بھی ہلدی ہلدی ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ اور اس کو ہم توڑا سا مکس کر لیں گے یہاں پر ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً چادہ ڈال ہے بڑے سائز کے اگر چھوٹے ہو تو آپ پانچ چے عدد لے سکتے ہیں چھوٹے ہیں ٹماٹر اس کے اچھی سی گھیل سے ہم بنائیں گے کہ جو تھرکہ ہے وہ زبردست تیارے تو ہمارے چھوٹے بہت زبردست تیارے ہوں گے یہاں پر آدھا کیلور چولے ہیں ان کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اور جو چھوٹوں کا اپنا پانی تھا وہ ہمیں تقریباً ایک کپ اسی بول میں ہی ڈالاتا تو آپ نے اور وارٹر نہیں ڈالا اگر وہ ہو تو ایک کپ ایک گلاس وہ ڈال دیں اور اگر اور پانی ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ نے اس کو ابھی اس میں اچھی طریقے سے پکانا ہے کہ یہ مسائلہ اچھی طریقے سے چھوٹوں کو لگ جائے یہاں پر ہم دو عدد سکھوٹے ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے پکائیں گے کہ یہ مسائلہ چھوٹوں کو لگ جائے اچھی طریقے سے اور یہ پانی خوش کھو جائے توڑا سا تو یہاں پر یہ بہت ہی زبردست سے چھوٹے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کا پانی ہم نے خوش کر لیا ہے آپ پھر اگر اس میں پانی زیادہ خوش کرنا چاہتے وہ بھی کر سکتے اور اگر طور سا پانی رہنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو باول میں نکال دیا ہے اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے لال مرچ اور سبز مرچ کٹی ہوئی یہ ہم ڈال دیں گے اور بہت زبردست سے جو چولے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں یقین مانی یہ بہت زبردست ہوتے ہیں جب آپ بنائیں گے تو آپ کی گھر میں یہ چولے بچیں گے نہیں کیونکہ سب اتنے شوق سے کھائیں گے کہ یہ اسی ٹائم ختم ہو جائیں گے تو آپ نے ایک بار ڈیفینٹلی ٹرائی کرنا ہے بہت زبردست برند ہے اب آپ شروع کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اللہ حافظ خلاص بہت زبردست خلاص بحلLAN